کشمیری کاریگری کے جو شاہکار پہلی ہی نظر میں من موہ لیتے ہیں اور پھر دائمی خوشی کی سوگات دے جاتے ہیں ان میں پشمینے سے بنے شال صفحے اول میں شمار کیا جاتے ہیں پشمینے کے ان شالوں کی کہانی شروع ہوتی ہے کشمیر سے لگ بھگ دھائی سو کلومیٹر کے پاسٹے پر باقے رداخ کے چنگ تھنگ راکے سے جہاں چانگرہ نسل کی بکریوں کی نشو نماغ کی جاتی ہے اور پھر ایک مناسب وقت پر ان کی پشم بڑے سلکے سے اتاری جاتی ہے اس کے بعد یہی پشم کشمیر پہنچائی جاتی ہے کشمیر میں آبادی کا ایک خاصا حصہ پشمینے کی سنت سے مختلف صورتوں میں قابستہ ہے پشمینی کی تیاری سے جڑا عمل چرخہ کاتنے سے شروع ہوتا ہے یہیں مہین دھاگوں کی شکل نمائی ہونے لگتی ہے یہ دھاگے پھر پھرکی پر چڑھائے جاتے ہیں اور پھرکی سے انہیں غصت دینے کے لیے کچھ فاصلے پر رکھی گئی دو مقصود ڈنڈیوں پر چڑھائے جاتا ہے اسی مرحلے پر شول کی لمبائی کا اندازہ ہو جاتا ہے بھنے ہوئے دھاگوں کی یہی لمبائی اب کرگے پر چڑھائی جاتی ہے یوں تو پشمینہ شول تیار کرنے کا ہر سٹیج اپنی اہمیت آپ رکھتا ہے پر یہ سٹیج اس لحاظ سے غیر معمولی طور پر اہم ہے کہ شول کی اصل حید یہیں ترتیب پاتی ہے شول بافی کی مخصوص تعلیم کی بنیاد پر شول کو گننے کا عمل یہیں انجام دیا جاتا ہے مہارت، نزاکت، محنت اور محبت یہ تمام خصوصیات شول گننے میں شامل پائی جاتی ہیں اور انہی قدم پر کچھ وقت بعد ایک دیدہ زیب شول سامنے آتی ہے اس کے بعد شول کی رنگائی کا کام انجام پاتا ہے اس کام میں خاصی احتیاط برتنا پڑتی ہے کیونکہ اگر خدا نے فیستہ کوئی کمی بیشی ہوئی تو اب تک کی ساری محنت رائے گاں ہو سکتی ہے شول کو سکھانے کے بعد اس پر مختلف قسم کے نقش و نگار ڈالے جاتے ہیں کہیں بلوک پرنٹنگ سے اور کہیں ہینڈ پرنٹنگ سے یوں شول کی تیاری کا عمل اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے پشمیلہ شول صاحبان زوق کی پسند چھہتا ہے اس کی بناوٹ، رنگت اور لمس ان کے لیے ہے جو زندگی کی لذتوں سے آشنا ہونے جانتے ہیں جب ہی تو کشمیری پشمیلہ شول کے سیکڑوں سال پہلے نمونے آج بھی دنیا کا مشہور میوزیمز کی زینت بنے ہوئے ہیں موسیقی